یہ بات شازو نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے کہ دشمن کی فوج اپنے مقابل کے کسی فوجی کی بہادری کی داد دے اور اپنے حریف سے یہ کہے کہ فلان فوجی کی بہادری کی قدر کی جانی چاہیے سن انیس سو نینانوے کی کارگل جنگ کے دوران ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ٹائگر ہل کے محاذ پر پاکستانی فوج کے کپتان کرنل شیر خان نے اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ انڈین فوج نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا یہ تحریر ہے ریحان فضل کی جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں عبید ملک اس لڑائی کی کمانڈ سنبھلنے والے برگیڈیر ایم ایس باجوا نے بی بی سی کو بتایا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو میں اس افسر کا قائل ہو چکا تھا میں سن انیس سو اکتر کی جنگ بھی لڑ چکا ہوں میں نے کبھی پاکستانی افسر کو ایسے قیادت کرتے نہیں دیکھا باقی سارے پاکستانی فوجی کرتا پاجاما میں تھے اور وہ تنہا ٹریک سوٹ میں تھا حال ہی میں کارگل پر شائع ہونے والی کتاب کارگل انٹولڈ سٹوریز فروم دی وار کی مصنفہ رچنا بھشت راوت کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں نے ٹائگر ہل پر پانچ مقامات پر اپنی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں پہلے آٹھ سکھ ریجمنٹ کو ان پر قبضہ کرنے کا کام دیا گیا لیکن وہ یہ نہیں کر پائے بعد میں جب ایٹین گرنیڈیوز کو بھی ان کے ساتھ لگایا گیا تو وہ کسی طرح اس پوزیشن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے نے ایک جوابی حملہ کیا پہلی بار ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اپنے فوجیوں کو دوبارہ تیار کر کے حملہ کیا جو یہ جنگ دیکھ رہے تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خودکش حملہ تھا وہ جانتے تھے کہ یہ مشن کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ انڈین فوجیوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی برگیڈیر باجوا کہتے ہیں کیپٹن شیر خان بہت بہادری سے لڑے آخر میں ہمارا ایک نوجوان کرپال سنگھ جو زخمی پڑا ہوا تھا اس نے اچانک اٹھ کر دس گز کے فاصلے سے ایک برسٹ مارا اور شیر خان کو گرانے میں کامیاب رہا ان کے مطابق پاکستانی حملے کے بعد ہم نے وہاں تیس پاکستانیوں کی لاشوں کو دفنا دیا لیکن میں نے پوٹرز بھیج کر کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش کو نیچے منگوایا اور ہم نے اسے برگیڈ ہیڈکوارٹر میں رکھا جب کیپٹن شیر خان کی لاش واپس کی گئی تو ان کی جے میں برگیڈیر باجوہ نے کاغذ کا ایک پرزا رکھ دیا جس پر لکھا تھا ون این ایل آئی کے کپتان کرنل شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے اور انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق پاکستانی فوج کی سند ریجمنٹ سے تھا اور کارگل کی لڑائی میں وہ نوردرن لائٹ انفرنٹری سے منسلک تھے کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے موجودہ صوبے خیبر پختونخواہ کے گاؤں نوہ کلی میں پیدا ہوئے تھے ان کے دادا نے کشمیر میں سن 1948 کی مہم میں حصہ لیا تھا انہیں یونیفارم میں ملبوس فوجی بہت اچھے لگتے تھے چنانچہ ان کے ہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ ان کے نام کا حصہ بنا دیا تاہم اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس نام کی وجہ سے ان کے پوتے کی زندگی میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کارگل پر لکھی گئی کتاب وٹنس ٹو بلنڈرز کارگل سٹوری ان فولز کے مصنف اشفاق حسین بتاتے ہیں کہ کرنل لفظ شیر خان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اسے بہت فخر کے ساتھ استعمال کرتے تھے کئی بار اس سے کافی مشکلیں پیدا ہو جاتی تھی جب وہ فون اٹھا کر کہتے تھے لفٹنین کرنل شیر سپیکنگ تو فون کرنے والا سمجھتا تھا کہ وہ کماننگ آفیسر سے بات کر رہا ہے اور وہ انہیں سر سر کہنا شروع کر دیتا تھا تب شیر مسکر آ کر کہتے تھے کہ وہ لفٹنین شیر ہیں میں ابھی آپ کی بات کماننگ آفیسر سے کرواتا ہوں کرنل شیر نے اکتوبر سن 1992 میں پاکستانی ملٹری اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی تھی جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی انہیں داڑھی صاف کرنے کا کہا گیا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کے آخری سیشن میں ان سے دو بار کہا گیا کہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے اگر آپ داڑھی صاف کر دیتے ہیں تو آپ کو اچھی پوسٹنگ مل سکتی ہے لیکن انہوں نے دوبارہ انکار کر دیا اس کے باوجود انہیں بیٹالین کوارٹر ماسٹر کی پوزیشن دی گئی پاکستانی ملٹری اکیڈمی میں ان کے ایک سال جونئر کیپٹن علی الحسین بتاتے ہیں ان کی انگلیش بہت اچھی تھی وہ دوسرے افسران کے ساتھ سکریبل کھیلا کرتے تھے اور اکثر جیتتے تھے جوانوں کے ساتھ بھی وہ آسانی سے گھل مل جاتے تھے اور ان کے ساتھ لڈو کھیلا کرتے تھے کیپٹن شیر خان جنوری 1998 میں ڈومیل سیکٹر میں تاینات تھے سردیوں میں جب انین فوجی پیچھے چلے گئے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے ٹھکانوں پر قبضہ کر لیں اس سلسلے میں وہ آلہ افسران سے بھی اجازت لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیپٹن شیر خان نے اطلاع بھیجی کہ وہ چوٹی پر پہنچ چکے ہیں کرنل اشفاق حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کماننگ آفیسر تذبذب میں تھے کہ کیا کریں انہوں نے اپنے آلہ حکام تک بات پہنچائی اور اس ہندوستانی چوکی پر قبضہ جاری رکھنے کی اجازت مانگی لیکن اجازت نہیں دی گئی اور کیپٹن شیر سے واپس آنے کے لیے کہا گیا وہ واپس تو آ گئے لیکن آتے آتے ہندوستانی پوسٹ کی بہت سی علامتی چیزیں مثلا انڈین فوجیوں کی وردیاں دستی بم گولیاں اور کچھ سلیپنگ بیکز اٹھا لائے چار جولائی انیس سو نینانوے کو کیپٹن شیر کو ٹائگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا وہاں پاکستانی فوجیوں نے تین دفاعی لائنز بنا رکھی تھی جنہیں کورڈ نمبر ایک سو انتیس اے بی اور سی دیا گیا تھا انڈین فوجی ایک سو انتیس اے اور بی دفاعی لائن کو کٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے کیپٹن شیر شام کو چھے بجے وہاں پہنچے تھے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد دوسری صبح انہوں نے انڈین فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں رات کو انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک تکریر کی صبح پانچ بجے انہوں نے نماز ادا کی اور کیپٹن عمر کے ساتھ حملے پر نکل گئے وہ میجر حاشم کے ساتھ ایک سو انتیس بی پر ہی تھے کہ انڈین فوجیوں نے جوابی حملہ کر دیا خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے میجر حاشم اپنے توپ خانے سے اپنی پوزیشن پر ہی گولہ باری کی بات کہی جب دشمن فوجی بہت قریب آتے ہیں تو فوجی ان سے بچنے کے لیے اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں کرنل اشفاق حسین آگے لکھتے ہیں ہماری اپنی توپوں کے گولے چاروں طرف گر رہے تھے پاکستانی اور انڈین جوانوں کی دست بہ دست لڑائی ہو رہی تھی تب ہی ایک انڈین نوجوان کا برست کیپٹن کرنل شیر خان کو لگا اور وہ نیچے گر گئے باقی پاکستانی فوجیوں کو تو انڈین فوجیوں نے وہیں دفن کر دیا لیکن کیپٹن شیر خان کے جسد خاکی کو پہلے سری نگر اور پھر دلی لے جایا گیا کیپٹن شیر خان کو پاکستانی فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نمازہ کیا بعد میں ان کے بڑے بھائی اجمل شیر نے ایک بیان میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دشمن بھی کوئی بزدل دشمن نہیں ہے اگر لوگ کہیں کہ انڈیا بزدل ہے تو میں کہوں گا نہیں کیونکہ اس نے اعلانیہ کہہ دیا کہ کرنل شیر ہیرو ہیں اٹھارہ جولائی انیس سو نینانوے کی نصف شب کو ملیر چھونی کے سینکروں فوجی کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے تھے جہاں انہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کی میت وصول کی ان کے دو بھائی اپنے آبائی گاؤں سے وہاں آئے تھے کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں صبح پانچ بج کر ایک منٹ پر تیارے نے رنوے کو چھوا اس کے پچھلے حصے سے دو تابوت اتارے گئے ایک میں کیپٹن کرنل شیر خان کا جسد خاکی تھا دوسرے تابوت میں رکھی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی تھی ان تابوتوں کو ایمبلنس میں رکھا گیا اور اس جگہ لے جایا گیا جہاں ہزاروں فوجی اور عام شہری موجود تھے بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں نے ایمبلنس سے تابوت اتار کر عوام کے سامنے رکھا جہاں خطیب نے نماز جنازہ پڑھائی نماز کے بعد اس تابوت کو پاکستانی فیضائیہ کے تیارے پر دوبارہ رکھا گیا یہ تیارہ کراچی سے اسلام آباد پہنچا جہاں ایک بار پھر نماز جنازہ ادا کی گئی اس موقع پر پاکستان کے صدر رفیق تارر بھی موجود تھے اس کے بعد کیپٹن شیر کی لاش ان کے آبائی گاؤں لے جائی گئی جہاں ہزاروں افراد نے پاکستانی فوج کے اس بہادر فوجی کو الودا کہا ان کے اس گاؤں کا نام اب ان کے نام پر رکھ دیا گیا ہے یہ تحریر تھی رہن فضل کی جسے آپ نے اُبید ملک کی زبانی سنا